زلہ گاندربل کے باقورہ آرسٹنگ علاقے میں آج ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی ڈائیگوناسٹک سنٹر کی سنگ بھی نیاد رکھی گئی اس موقع پر صدری جمعیت ال اہل حدیث جمہور کشمیر مولانا گولا محمد بٹ المدنی بطور مہمان خصوصی موجود تھے ان کے ہمرا نائب صدر ڈاکٹر عبداللطیف الکرنی اور جنرل سیکریٹری عبدالحکیم وانی بھی شریع کی تقریب تھے اس موقع پر بات کرتے ہوئے صدر نے بتایا کہ اس سنٹر میں لوگوں کو مناسب ریٹو پر سب ہی ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس سنٹر کا مقصد ہی ہے کہ گریب لوگوں کو راحت ملے انہوں نے کہا ہی کہ سنٹر میں کسی قسم کی قیدو بند نہیں ہے کسی بھی علاقے سے وابستہ لوگ یہاں آ کر سہولیات کا برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں گاندربل سے کشمیر کراؤن کے لیے سابق علی سابق کیے ریپورٹ تاریخ احمد وانی ہے میں اسی علاقے کا رہنے وعدہ ہوں چونکہ آج یہاں پہ جمید اہل جمبہ کشمیر کے صادری مہترم گلاموت بٹ صاحب نے یہاں پہ ٹیگناسٹک سنٹر کا جو افتداء کیا ہے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں ہماری یہ بہت سالو سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے تاکہ یہ علاقے میں بہت سارے مشکلات ہیں یہاں پہ عوام جو ہے ان کی بہت سارے مسائل ہیں ان کا کوئی یہاں پہ تھوڑا سا اسے راحت ملے گا اور آج الحمدللہ جمید اہل جمبہ کشمیر کی طرف سے ہمیں یہ راحت ملا ہے کہ آج یہاں پہ ان لوگوں نے اس ڈیگناسٹک سنٹر کا یہاں پہ سنگ بنیاد ڈالا ہے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ممنون ہیں آج سے ایسیت یا باکورہ ساندر یستاشی لگاندر بلہ ساندر ان کے سنشان شوت ہوئی اور توہی کرو مشاہد اشتروں اشتاس الحمدللہ سانگ بنیاد امیچ تو توچھو یہ زانان انشاءاللہ یہ آشن جمعہ تحلی کی جمعہ کشمیر کین صرف لوگن ہن خطر کے بلکہ یہ سارے مسلمان ہن خطر واقف آتاندر آشی بلا تمیز مظہم بلہ چاہے سو ہوند آشی چاہے سو سکھ آشی ایسائی آشی یهود آشی پراتکوش ٹیسٹ کردو گے کے حاک تمیسین کاخ تمیز کردے کشمیرونلین.com کشمیرونلین.com